تو قیامت کے دن بھی سمجھ لیجئے ایک بیلنس شیٹ بنے گی اور اس میں کیا ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ تو جنت میں جلا جائے گا مزے میں ہوگا اور یہ بھی بات قرآن فرما رہا ہے قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگیا وہ مزے میں ہوگا وہ چین میں ہوگا جنت میں ہوگا قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگیا وہ بھڑکتی بھی جہنم کی آگ میں جائے گا اچھا اب اس کی تفصیل میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی یعنی گناہوں اور نیکیوں کو جب تولا جائے گا نا تو بیلنس شیٹ آؤٹ ہوگی اور نیکیاں ایک نیکی کم ہوگی ایک گناہ زیادہ ہوگا اب اس کو صرف ایک نیکی چاہیے وہ مل جائے یا کوئی ایک گناہ لے لے اس سے تاکہ وہ پلڑا ہلکا ہو جائے اور یہ جنت میں چلا جائے لیکن وہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا دوستوں کے پاس جائے گا رشتہ داروں کے پاس جائے گا یہاں تک کہ اپنے ماباپ کے پاس جائے گا اس دن کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا تو پتہ یہ چلا کہ اب ذرا تصور کیجئے امیجنیشن تھوڑی سی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو قیامت کے دن پھس جائے اور اس کی ایک نیکی کم ہے اس کو کتنا یاد آئے گا کہ کاش میں دو رکت نفل اور پڑھ لیتا کاش میں اور درود پاک پڑھ لیتا کاش میں اور سجدے کر لیتا میں اور صدقے کر لیتا یا اس کو کتنے گناہ یاد آئیں گے کہ کاش میں وہ گناہ نہ کرتا دو چار گناہ ہی کم کر لیتا تو میرا بیڑا پار ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا کسی سے ادھار لے کر کرزہ لے کر کچھ لوگ ہیلپ کر دیتے ہیں نا چھے چلو یار بندہ پھس گیا ہے اس کی مدد کر دو اس کی بیلنس شیٹ لیول ہو سکتی ہے قیامت کے دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کر رہا ہے اب اس حدیث کو پھر سنو ایک درود پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملنی ہیں دس نیکیاں اور کتنے گناہ معافہ ہونے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ادھر درود پڑھتا جاؤں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم ذات کتاب کریں اور سچا حساب کریں تو ہمارے گناہ تو زیادہ ہیں نیکیاں تو بہت کم ہیں بیلنس شیٹ تو پہلے ہی آؤٹ ہے گناہوں کا پلڑا پہلے ہی پتا ہے ہمارا زیادہ ہیوی ہوگا اب درود پاک یہ ایسا وظیفہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ پڑھی جاؤ پڑے جاؤ پڑھتے جاؤ زیادہ پڑھتے جاؤ تاکہ جو گناہ کیے وہ کم ہوتے جائیں اور نیکیاں بڑھتی جائیں قیامت کے دن جنت میں داخلہ مل جائے اب پھر ہماری مرضی ہے ہم کتنے درود پاک پڑھیں ہونا یہ چاہیے کہ کسرس سے درود پاک پڑھیں آئیے مل کر محبت سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے جزاک اللہ